مولا علی ایک ایسی شخصیت ہے جس سے ایمان میں قوت آتی یقینی بات ہے کہ انسان وہی کام اچھے دھنسے کر سکتا ہے جس طرف اس کا دل راغب ہو اگر انسان چاہتا ہے کہ ایمان کے میدان میں اسلام کے میدان میں آگے بڑھے تو یقینی بات ہے کہ اسلام میں اس کا دل لگنا چاہیے اور یہ دل میں اسلامی اور ایمانی گرمی آتی ہے مولا علی سے لیکن حقیقت میں حرارت اور جوش اور جذبہ جو آتا ہے وہ مولا علی کا اگر صرف نام بھی آجائے تو وہ جذبہ آجاتا ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سارے مؤمنین کا مولا بنایا اور جبکہ انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہدایت دینے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھیرے جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد ہمارا کوئی رہبر ہوگا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نعمت عطا کی جو قیامت تک کے لئے انسانیت کے لئے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے میرے پیرو مرشد حضرت سیدی محمد عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے انقلاب آیت اللہ خمینی صاحب نے لایا تھا انہوں نے بہت بڑا کام یہ کیا یعنی فروع عقیدہ میں اگر دیکھیں تو ہم ان کو شیعہ سمجھتے ہیں ہم سننی ہیں لیکن ان کا جو انقلاب تھا وہ انتہائی اہم انقلاب تھا کہ ایک تو بادشاہت کو ہٹا کر انہوں نے جمہوریت پلائی ہے اور بنیادی اصول وہاں پر اسلام کے رکھیں یا ابھی جو رہبر اعلیٰ ہے علی خامین عیسی صاحب یہ جو حضرات ہیں یہ شیعہوں کی رہبر ہے اس طرح سے میں نہیں مانتا یہ ایران کے رہبر اعلیٰ ہے یعنی ایران کے اندر اہل سنت والجماعت کی کثیر تعداد ہے جو ان کو رہبر مانتی ہے اس طرح کی رہبری کی اہل سنت میں سعودیہ میں مصر میں اور دنیا کے ہر کونے میں اس طرح کے مسلمان رہبروں کی ضرورت ہے جو اپنے قوم کو متحد کر سکے دیگر مختلفی اقوام مختلفی اقوام سے عدب اور اخلاق کے ساتھ بھی ہے رکھنے اور اپنے پڑوس سے جسا کہ ہم ایران کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بہت اچھا ہے آج جو ہم دیکھتے ہیں ورلڈ لیول پر مشرق وستہ میں جو عالم اسلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سیریا میں فلسطین میں ابھی لبنان میں اتنا خطرہ آج ہے یمن کے حالات ہم دیکھیں عراق کے حالات دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یا ہم شیعہ سنی کے نام پر بٹے ہوئے ہیں یا پھر ہم کیا کہتے ہیں کردی ترکی اور عربی کے نام پر ہم بٹے ہوئے ہیں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر متحد کیا فرمائے کہ مسلم مسلم تو کیا ہے غیر مسلم کے ساتھ بھی ہمارا جھگڑا کبھی نہ ہو یہ بیسٹن ورلڈ کے کچھ انخار سیاستدان وہ پیٹرول کی دولت کے لیے یا کیا کہتے ہیں زمین اور حوص اور اپنے اقتدار کی حوص میں وہ مسلمانوں کو تہز نہز کر رہے ہیں ایز ایڈریکٹر اف منحاج القرآنی منحاج القرآن کا یہ پیغام ہے کہ اپنا اپنا مسلک اپنی جگہ ہے کوئی یہ اگر میں بحیثیت ایک سنی عالم میں سارے شیعہ بھائیوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ سب اپنے مسلک چھوڑ دو اور سب سنی بن جاؤ یہ نہیں یہ مطالبہ فعل مطالبہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی شیعہ بھائی اگر ہم کو یہ کہے کہ تم سب اہل سنت چھوڑ دو اور شیعہ بن جاؤ یہ possible نہیں ہے یہ logical نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے مسلک پر مضبوطی سے رہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو متفقات ہیں کچھ چیزیں ہیں جو اصل ایمان ہیں جس میں ہم سب متحد ہیں چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو تو متفقات کو جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا جائے اور جن چیزوں میں اختلاف ہے ان کو پیچھے دالا جائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَقْشَلُوا تم آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے اتنے زیادہ مسلمان ہونے کی باوجود صبر کرو صبر کرنے کا حکم کہاں فرمایا اختلاف ہوتا ہے اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن صبر کے ساتھ ایک جسرے کو برداشت کرنا ایک جسرے کو پسند کرنا ایک دوسرے سے محبت کرنا اور خصوصا آیت اللہ علی خامنائی صاحب کا سٹیپمنٹ بھی میں پڑھا تھا سابق میں آیت اللہ خمینی صاحب کا بھی میں نے فتوہ پڑھا تھا کہ امہات المؤمنین اور حکابر صحابہ سے متعلق عدب کی زبان استعمال کرنا آج امت مسلمہ کا ایک بڑا مسئلہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں تو نوجوانوں کے ذہن اتنے پراغندہ معلوم ہوتے ہیں کہ انہوں مثال کی طور پر اگر کوئی سنی اپنے مذہب کا ڈیفینس کرنا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شیعہ کو گالی دے دو یہ کام ہے یا کوئی شیعہ بھائی سمجھتا ہے کہ سنی کو گالی دے دو یہ کام ہے نہیں انہوں نے اتنی اچھی تعلیم دی کہ بھی عدب کا لحاظ رکھو یہ عدب اور اخلاق ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ہمارے درمیان کے نفرتوں کو ختم کرے اور ہم کو پھر سے متحد کرے اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کے جو بھی رہنما ہوتے ہیں آیت اللہ علی خامنہ ای صاحب تو کافی بڑے آدمی ہے رہبر اعلی ہم ان کے نمائندگان کو بھی دیکھتے ہیں جیسے آج ان کے نمائندہ جو ہند میں ہیں یہ نمائندگان کو بھی ہم دیکھتے ہیں